کہ صبح میں سمان رکھی رہا تھا کہ میرے ساتھ خاصا ہوا بائیک پہ دو سوار آئے فارمنٹ ریٹنگ میں ماس لگایا ہوا تھا مجھ سے سمان لوٹا اور چلے گئے سمان بتائی گا آپ کے باس میرا لیپ ٹاپ تھا میرا اور بھی سمانتے میرا پچہش تھا میرا آئی فون تھا سب کوئی تھا وہ سب لے کے چلے گا ان کی مالیت بھی بتائی گا ٹوٹل مالیت کتی بندی ہے پندرہ سے سولہ لاکھ روپے کی مالیت کا سمان پانچ سیکنڈ کے اندر دو لوگ آتے ہیں بندوق رکھتے ہیں اگر ان کے ساتھ تھوڑی سی حرابیری کرنے کی یا ان کے ساتھ دینہ جپٹی کرنے کی اپنے آپ کو بچانی کی کوشش کرو تو وہ فائر کرتے ہوئے بھی گھبراتے نہیں ہیں سر کہاں ہیں ہمارے حکمران کہاں ہیں آئی جی سن کہاں ہیں پولیس کہاں ہیں سچو صاحب میں نورٹ کراچی میں موجود ہوں اس وقت اور نورٹ کراچی کے سیکٹر 11 اے کا یہ علاقہ ہے یہاں پہ جو تھانا لگتا ہے سرسیت تھانہ ہے میں اب جا رہا ہوں وہاں پر اپنی ایوی ایٹ دلش کروانے اگر اگر میرے ساتھ میرے بھائی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو میں پوری فیملی کے ساتھ تھانی کے باہر بیٹھوں گا میں پوری فیملی کے ساتھ ہائیوے پہ بیٹھوں گا میں پوری فیملی کے ساتھ عدالتوں کے باہر بیٹھوں گا لیکن میں انصاف کا طلبگار ہوں کہ سر کوئی تو اس شہر کو آن کرنے والا ہوگا کوئی تو اس شہر کی ذمہ داری لینے والا ہوگا کوئی تو ان عام عوام کے لوگوں کے دکھ درد کو سمجھنے والا ہوگا ساری زندگی لگاتا ہے انسان یار ایک ایک ایکیپمنٹ آٹھ لاکھ روپے کا ایکیپمنٹ ہے میں مجھے بتا ہے پچھلے دس سال سے تھوڑے 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 پیسے کر کے جوڑ کے اس لئے وہ ایکیپمنٹ لیا تھا پھر یہ محنت کرتا ہے پھر یہ پیسے جوڑتا ہے پھر یہ لینج خریدتا ہے پھر یہ محنت کرتا ہے پھر یہ پیسے جوڑتا ہے پھر یہ اپنے لیے لیپٹوپ خریدتا ہے لیکن دو سوار آتے ہیں بائک کے اوپر اور اس کی ساری زمہ زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں لے جاتے ہیں مجھے ایک جیس بتائیے گا کیا اس ملک سے محبت کرنا میرا بنتا ہے یہ مجھے کہہ رہا تھا یار جانی میرا اب اس ملک میں رینا گوارہ نہیں ہے میں یہ ملک چھوڑ کے چلا جاؤں گا اگر تو ہمارے تینک ٹینک اس ملک سے جاتے رہیں گے تو کون رہے گا اس ملک کے اندر صرف یہی لوگ رہیں گے یہ لٹیرے رہیں گے یہ چور رہیں گے یہ ڈاکوئی شہر میں اور اس ملک میں رہ جائیں گے ہم لوگ لا وارس ہیں ہمارا کوئی والی وارس نہیں ہے میں تمام دوستوں سے گدارش کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا آئی جی سن کو منشن کیجئے گا وزیراعظم پاکستان کو منشن کیجئے گا اور جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے محکمیں ان سب کو آپ اس میں منشن کیجئے گا تاکہ وہ لوگ جاگیں کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو پولیس ہے یا ہماری حفاظت کی جن لوگوں نے ذمہ داریہ لی ہیں وہ صرف پروٹوگولز والے لوگوں کو حفاظت پروائیڈ کر رہی ہیں اس شہر میں عام آدمی کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس کا کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے میں اب جا رہا ہوں تھانے اپلیکیشن درچ کروانے ایف آئی آر درچ کروانے وہ چیز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا thank you so much